اور کعب ابن مالکی یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضوہِ بدر میں جو لوگ رہ گئے اور حضور کے ساتھ جنر میں نہیں گئے ان پہ حضور نے کسی قسم کا اعتراض نہیں کریا اس کی وجہ یہ تھی کہ غضوہِ بدر تو غضوہ ہی نہیں تھا نا بات سمجھیں وہ تو کچھ جنگ کا حضور کا ارادہ ہی نہیں تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر فرماتے ہیں اور پھر کچھ لوگ بیشے رہ جاتے ہیں وہ اصل قصہ یوں تھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ سارے قریش کے سرداروں کا مال اکٹھا کر کے شام کی طرف گیا اور وہاں سے تجارتی کافلہ لارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتہ لگا تو حضور پاک نے فرمائے کہ انہوں نے بھی تو ہمیں مکہ سے اسی نکالا تھا کیونکہ دولت تھی طاقت تھی پیسہ تھا ہمارے پاس نہیں تھا اب اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہم قریش کے کافلے پر حملہ کرنے ان سے مال چھیم دیں تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مادی اور اقتصادی قوت بن جائے گی اور یہ بھی یاد رکھیں نا کہ جو لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غستاخانِ نبی ہیں زنادقہ ہیں وہ کہیں گے تو کافر روٹ نہیں گئے تھے یہ قیدہ ہوتا ہے ہمیشہ یہاں مکھیں گے جتنے زندگ ہیں نا جی بے دین ہیں ایک تو خود دین پہ نہیں رہتے دوسرے لوگوں کو بھی بھٹکانا چاہتے ہیں اسی طرح ہی ایک جماعت ہے باقیدہ جی کہتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کہنا بھی نجائز ہے کہتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو خلافت چھننے کے لئے گئے تھے انہوں نے تو خود حضور کے حکم کی مخالفت کی حضور نے فرمایا تھا کہ اَسْبِئُ وَأْتِئُ لَوْكَانَ عَبْدًا هَبْشِيًا كَمْرَأْسُهُ زَبِیبَتٌ اگر تمہارے اوپر کوئی حاکم کوئی امیر کوئی گورنڈر کوئی ولی بن جائے لوگ اس کو بنا دیں چاہے وہ ایک غلام بھی کیوں نہ ہو اب اس کی بات کو ماننا پڑے گا اس کی اطاعت کرنی پڑے گا چونکہ ہمیں اللہ کا حکم یہی ہے اللہ کی اللہ کے رسول کی اور علی الامر علماء یا حکام کی اطاعت ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے تو یزید کی بیت جو ہے وہ تقریباً تمام دیار اسلامیہ میں ہو گئی صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگ جو ہے وہ رہ گئے جن نے یزید کی بیت نہیں کی بیت کا معنی یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیتے مکہ میں آگے بیٹ جاتا سارے اس کی بیت کر لیتے یزید کی خلافت کے بھی انہوں نے بیت نہیں کی یزید نے کئی وفد بھیجے مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے کہا ہم آپ کی بیت نہیں کرتے ہمارے معلومات یہ ہیں کہ تم اپنے باپ کے وفات کے بعد بدل گئے ہو اور فالسک فاجر ہو ہم کسی فالسک فاجر کی بیت نہیں کریں گے اس نے بڑی کوشش کی لیکن بہت ہاں خلاصہ یہ ہے کہ ان نے بیت نہیں کی اور اس علماء اور محققین ہی یہ کہتے ہیں مثلا سمجھ انہیں کہ عام لوگ جائے بیت کر لیں لیکن عرباب حل و عقد بیت نہ کریں تو وہ خلیفہ بنا ہی نہیں یہی جگڑا حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بارے میں بھی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بیت نہیں کی حضرت علی جو ہیں وہ ضرباب حل و عقد میں حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے وقتی طور پہ حضرت علی بیت میں یعنی منی سائدہ میں پھر نہیں پہنچ سکے لیکن ان نے بیت کی اور حضرت زندیق سے اپنا گیرہ شکوہ بھی کیا کہ آپ لوگوں نے بسقیفہ بنی سائدہ میں اتنا بڑا فیصلہ خلافت کا کر لیا اور ہمیں بلائے بھی نہیں تو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی اللہ کی قسم ہے میں تو خلافت چاہتا ہی نہیں ہوں نہ میں نے خلافت کے لیے تحریک چلائی ہے اب تو خلیفہ بننا چاہتے میں چھوڑ دیتا ہوں یہ تو اتفاق ایسا ہوا کہ پہلی دفعہ زندگی میں مسلمانوں نے ایک پیغمبر کی وفاد دیکھی ان کی وفاد کے بعد لوگوں کے دیماغ ہل گئے پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین جمع ہوا جو ہے وہ کسی انتشار کا شکاہت نہ ہو جائے حضور کے لیے خلافت کا فیصنہ فوراں ہو جائے تو فوری طور پر جو لوگ جمع ہوئے وہاں باقیدہ انصار نے بھی اپنا نمائندہ پیش کیا سعد بن عبادہ لیکن حدیث کو بارک آ گئی کہ لا خلافت الا فی قریش میرے بعد خلیفہ جو بتے وہ قریش میں سے ہو انصار نے اپنی درخواد واپس لے لیے کہ بھئی یہ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ جو بھی بنے قریش میں سے بنے گا اب مثلا آیا بھی قریش میں تو بڑے لوگ ہیں نا حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں حضرت علی ہیں سب ہیں تو صحابہ نے بھی اور سب سے بڑی مدلل اور پرزور جو تقریب تھی وہ سیدنا عمر کی تھی رضی اللہ عنہ اور جس میں ان نے کہا کہ حضرات آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اللہ کے نبی دن جو حضرت ابو بکر کو اپنے مسلم پہ کھڑا کیا ہے یہ حضور کا اپنا منشہ ہے یا حکم خداوندی ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو نبی کوئی اقدام نہیں کرتے اور جب حضور نے اپنی زندگی میں علی موجود تھا عمر موجود تھا عثمان موجود تھا اصحابِ اشرا مبشرہ موجود تھے اصحابِ مدل موجود تھے اصحابِ حدیبیہ موجود تھے انہوں نے آخر ابو بکر کوئی نام لے کے مقدم کیا کہ مروہ با بکن فجسن لے بالناس تو جب اللہ کے نبی نے ابو بکر کو ہمارے لیے دین کا امام شن لیا ہے دنیا کی امامت تو موجود ہے ہی نہیں اور کچھ اشارات ہمیں حضور کے فرمان میں یہ بھی ملتے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا کہ سرکار دو جہاں بہت تو برحق ہے سب پہ آنی ہے ایسا ہو تو پھر ہم کیا کریں فرمائے تو اس میں بھی اشارہ ملتا ہے ابو بکر کا پھر حضور نے زندگی میں خود کھڑے ہوگی ابو بکر کے پیچھے نمان پڑی اپنی زندگی پہ امام بنا ہے تو اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہے جب باقی جسی طرف سب کی رائے ہوئی ہم اس کے ساتھ تو سب نے کہا کہ نہیں بالکل ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہے حضرت صدیق نے فرمائے حضرت عمر سے کہ دیکھو یہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ میں اکیلے نہیں اٹھا سکتا تم سب میری بدت کرو گے تو اس لیے ان نے کہا کہ حضرت علی جلدی میں یہ بیت ہو گئی ورنہ ہم تو نہیں چاہتے تھے تو باقیدہ سری روایات موجود ہیں کہ حضرت علی میں بیت کی ان نے کہا مجھے تو صرف نہ بلانے کا شکوا تھا کہ مجھے بلائے کیوں نہیں مجھے آپ کے خلافت سے تو کوئی انکال نہیں ہے اور پھر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں ذرا سے بھی بال ہوتا تھا تو پھر ساری زندگی ابو بکر کے مدیر تو نہ رہتے تھا ساری زندگی ابو بکر کے ساتھ رہے ہر بات میں مشرع کیا یہ کوئی قیدہ ہے آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ اگر مخالفت ہو تو پھر ایک بات کو بڑھا کے ایسا بنائیں گے کہ اگر آپ پاگل ہو جائے اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دیا اور نہ بات اختر کی بات بات کچھ بھی نہ دی اب سیدہ فاطمہ چلی گئی انہیں کہا کہ ہمیں حضور کی وفات کے بعد ہمیں میداز دے دو اور فدق کا علاقہ جس سے ہمیں اور ازواج مرتعات کو خرچ ملتا تھا وہ ہمارے ہوا لے کر دیں ٹھیک بات ہے بیٹی ہے اگر اس نے مانگ لیا ہے اس میں دشوری کیا ہے لیکن لوگوں نے ہوا دی بی بی فاطمہ نے مانگا اور ابو بکر نے نہ دیا یہ غاسب ہیں حضور کی مال کھا گئے ویروسن کھا گئے جگید کھا گئے دشمن کو گوکہ دل گیا نا رائی کا پہاڑ بنا دیا اور کسی پر کو کوا بنا دی اور ظالم یہودی کے انتظار میں بیٹھے تھے انہیں تو بات اتنا تک آگے بڑھا دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بی بی فاطمہ سے نعود ملا کہ جاؤ اور دروازے پر پنگ مارا دروازہ بی بی فاطمہ کے بدل پر گرا اور آپ کا حمل بھی کر گیا کیونکہ آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھائیں دنیا میں یہودیوں سے بڑا جوٹا مکہ و غددار ایار کوئی کور نہیں ہوگی یہ ساری ان کی بنی ہوئی کہانی ہے اچھا بخاری شریف میں بھی یہ بڑے محدث لوگ تھے پاک لوگ تھے باکردار لوگ تھے جو روایت بھی نکل کر دی ان کے تو دماؤں میں یہ نہیں تھا کہ ان باتوں سے لوگ فتنہ بنائیں گے انہوں نے ایک روایت میں حدیث بخاری میں انہوں نے رکھ دیا کہ بی بی فاطمہ جو تھی فلم تتکلم حتی ماتت کہ ابو بکر سے بات یہ نہیں کی مم میں تک تو پکی نراضی ہو گئی نا فاطمہ نہیں انہوں نے کہا یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اور پھر دیکھو اس کو جوڑ کیسے لگایا ساتھ میں نے کہا رہا ہے جب بات بنا نہیں ہونا بھر بات بنتی چلی جاتی ہے پھر جوڑ کا ایک تو جوڑ نہیں لگا ہے نا کہ بی بی فاطمہ نراض ہو گئی ایک یہ روایت بھی پیش کی اور سیاہ کی روایت ہے کہ بی بی فاطمہ نے فتح کو مانگا ابو بکر نے نہیں دیا اب یہ بھی صحیح روایت ہے لیکن یہ وجہ نہیں بتائی کہ کیوں نہیں دیا چونکہ وجہ بتائیں تو ان کا جوڑ کھل جاتا ہے سیدنا صدیق نے عرض کیا کہ سیدہ فاطمہ دزہرہ آپ جانتی ہیں کہ میں نے اپنا مال اپنی ڈولت اپنا عزت اپنی زندگی سب کچھ تمہارے ابے پہ قربان کر دی مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں حضور کا مراز کھا جاؤں جس نے سارا مال لٹا دیا اصل بیٹی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ناہنم عاشر الانبیاء لا نرز ولا نورز انما ترکناہو فہو صدقت النوکہ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق نے فرمایا کہ سیدہ تمہارے ابے کی حدیث ہے کہ جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں انبیاء رسول گزرے ہیں ان کا کوئی ورسہ نہیں ہوتا مراز نہیں ہوتی بلکہ ان کی کوئی جہداد بھی نہیں ہوتی اور اگر کوئی چھوڑ جائیں تو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات ہوگی بیٹی تم جب حضور فرمایا کہ مراز نہیں ہے تم میں کیسے مراز دے اچھا اس سے پھر ایک اور روایت کانٹر ساتھ رکھا دیتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا فاطمہ تو بزہتن منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے من احبہا فقدہا حبنی ومن ابغدہا فقدہا بغدنی جس نے محبت کی مجھ سے کی اور جس نے بغض گیا فاطمہ سے مجھ سے بغض گیا کہتے ہیں دیکھو حضرت ابوباکہ نے انہوں کو ناراض کیا یہ نہیں سمجھتے جو نراض کرے یہ نہیں ہے کہ بی بی کسی پر نراض ہو جائے تو اس کی لئے حکم ہو جو اس کو نراض کرنے کا سبب بنے گا اچھا اگر بی بی ان کے اببا جان کی سرکار دعالوں کی حدیث پڑے بی بی حدیث سن کے غصے میں آ جائے تو گناہ گار بی بی فاطمہ ہے یا حضرت علی ہے حضور کی حدیث ہے بات ختم اسی لئے وہ جو بخاری شریف میں رفض ہے وہ معنی یہی تھا کہ جب حدیث مل گئی پھر موت تک بھی بی فاطمہ نے فاطمہ کی بات نہیں کی یہ نہیں کہ ابوباکہ سے بات نہیں کی اس اندر میں پھر بات نہیں گا حدیث مل گئی بات کرتا اسی طرح جب سیدہ فاطمہ الزہرہ بالکل آخری ایام میں جب وہ بی مار تھیں تو سیدنا ابوباکہ صدیق آئے دروازے پہ حضرت علی نکلے دیکھا اکرام کیا کیسے انہیں کہا میں بی بی سے عیادت کرنے کے لئے آیا ہوں اگر بی بی عیادت دیر تو میں اندر آئے انہیں جا کے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ ابوباکہ اللہ عباکہ اور یہ دیکھ لو فاطمہ تم کہ یہ وہ شخص ہے جس کے دروازے پہ نبی جانتا تھا حجرت بی رات حضور گئے تھے اب وہ اگر تو نہیں آئے اسی لئے والاپا نے رکھتا لکھانا کہ میراج اور حجرت میں یہی فرق ہے آسمانی نوری اور خاکی کی محبت میں یہی فرق ہے جبریل حضور کے پاس آیا تھا اور حضور ابوبکر کے پاس ہے کتنی بڑی شان ہے جس کے واقع اور نبی چل کے آئے اسی لئے ایک شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا لطیفہ مشہور ہے اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نے فرمائے ختم نبوت کا جب مسئلہ چل رہا تھا نا جی تو تحریک زوروں پہ تھی اور ختم نبوت کے دیوانے تھے عطا اللہ شاہ مخارجہ اسی وجہ سے تو انہیں پیر محر علی شاہ سے بیت توڑ ڈالی پیر محر علی شاہ سے بیت تھے واقعہ تحریک جب چلی تو شاہ جی آئے پیر صاحب کے پاس کہ حضرت تحریک ظلم پہ ہے اور اب اگر فیصلہ نہ ہوگا تو پھر کب ہوگا تو پیر صاحب نے کہا کہ شاہ جی میں اس تحریک پر ایمان رکھتا ہوں عقیدہ رکھتا ہوں لیکن میں اس قسم کے احتجاجی اور سیاسی انداز کی تحریکوں میں شریع بھی ہو سکتا ہوں اس میں گولیاں بھی چلتی ہیں اس میں جیلے بھی ہوتی ہیں مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو مجھے مدد پہ ہی قبول کریں ماں شریع کے نہ ہو سکنا میاں والی دبان گولتے تھے نا شاہ جی کھڑے تھے نا کہا ختم نبوت کے لئے تم جیر نہیں جا سکتے نا مجھے تمہارے جیسا پیر بھی نہیں شکتے حضور کی ختم نبوت کے لئے جیر سے کرتے ہو اچھے پیر ہو وہ نے کہا جو کہو میں بھئی نہیں جا سکتا ہوتا ہے نا بعض لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں نا طبیعت کے بعض بہادر ہوتے ہیں یہ کوئی برائی نہیں ہے طبیعت ہے فطری طور پہ صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو کمزور تھے بہادر تھے ایک ہمارے ختم نبوت کے ایک بہت بڑے آدمی تھے وہ ان کو حکومت پکڑ کے لے گئی تو وہ بچال جیل بھیج دی گئے دو تن گدرے تو ساتھی کہتے ہیں کہ ہم دفتر پہ بیٹھے ختموں جو دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں سینئر تر کے ہم احران ہو گئے بھی ان کو حکومت کیسے چھوڑ سکتی ہے انہیں کہا کیا بھار انہیں کہا جی بس جیل پر لانت بھیج کے آگیا ہم نے باپی مانگری بس وہ یا باپی مانگری بس میں نے بھار 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 دیا اللہ لگ تم پر بھی انگریز پر بھی جیل پر بھی ایسے بھی لوگ تھے یہ ہوتا ہے سیدہ نے اجازت دی حضرت زدیق نے آگے سلام کی یادت کی اور پھر اسی واقعے کو دہرایا کہ بی بی آپ کے دل میں کوئی محل نہ رہے حدیث کے لفظیں و رضیت و دہکت بی بی راضی ہوئی اور مسکرہ پڑی کہ ابھی بکر ابھی تک تمہیں وہ بات یاد ہے وہاں ختم ہو گئی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو حضور کی جگر کا ٹکڑا ہو اگر اس کو میری کسی بات سے پہ چینی ہو تو مجھے کہہ پھر اس پہ صبر آ سکتا اب اور آگے دیکھیں تو میں نے آپ سے کہا نا کہ دشمن جو ہے نا یہ کہانیاں بناتے ہیں اور سادہ اللہ و بندے جو ہیں وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں اب جب سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنادہ تیان ہو گیا جنادہ کا وقت آیا تو اس کا عوام تھا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ سیدہ فاطمہ کا جنادہ پڑھانے کے لیے تم سے زیادہ احق اور اقدم کوئی نہیں آگے آو مسلح پہ جنادہ پڑھاؤ حضرت ابی علی نے حضرت کیا انہیں کہا ابو بکر جس کو حضور مسلح پہ کھڑا ہے میں اس کو پیچھے کھڑا کر سکتا ہوں آپ آگے ہیں فاطمہ کے جنادہ پڑھائے تو سیدہ ناسد دی کے لیے جنادہ پڑھایا تو اگر دشمنی تھی غصہ تھا لڑائی تھی تو حضرت ابی مسلح پہ ابو بکر کوئی کھڑا کرتے ہیں اچھا پھر ان باتوں کا بھی ان کے بعد جواب ہے اوہ جی اس نے تقیہ کیا تھا اندر سے تو نراز تھے اچھا مشکل کوئی شاہ ہے جو تقیہ کرتا ہے وہ کوئی تمہارا کوئی اور علی ہوگا تقیہ بار حضرت علیویوں سے جو مرحب کو للکانتا ہو جو کفار پہ تلوار بن کے ظلفقار کی تلوار سے کارِ خدا بن کے ٹوٹ پڑتا ہو وہ ڈر جاتا ہے خدا کا خوف کریں تو بات اس لیے یہ بڑھتی گئی کہ دیکھو جی حضرت حسین کی کیونکہ مکہ مدید نے بیعت نہیں کی لہذا خلافت نہ ہوئی عدید کی جب خلافت نے ہوئی تو اس کی خلافت کو ماننا ضروری نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اکثریت تو بیعت کر چکی تھی نا انہوں نے صحابہ بھی تھے اس لیے جب اب جناب دشمنوں کو سادش کا موقع ملا انہوں نے خط لکھنے شروع کی ہے حضرت حسین نے صحابہ سے مشغل سب نے کہا کہ آبا نہ جائیں کربلا کربلا نہیں ہوتے عدید کے بعد جائے گئے اتفاق مناستے میں شہدت ہو گئی لیکن حضرت حسین مجبور ہو گئے انہوں نے کہا اتنے خاتوں کا پھر قیامت میں میں کیا جواب ہوں وہ تو مجبور تھے وہ کو خلافت چھینے تھوڑی گئے تھے اور اگر ان سارے خطوط کو بھی نہ مانو تو ان کا خطبہ تو تاریخ عالم میں آج بھی موجود ہے نا جو انہوں نے خطبہ دیا ابن زیاد کے سامنے کہ یا مجھے واپس جانے دو یا کسی اور ملک کی صحت عبود کرنے دو یا مجھے یدین کے بعد جانے دو میں خود اس سے بات کروں گا جب انہوں نے تینوں باتیں ہی نہیں مانی تو اب بھی مظلوم نہیں ہے حسین تو بھی کیا ہے میں تو تینوں باتیں کہا بھی نا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس کی بیہ دروری ہے مجھے دیں چلو میں خود بات کرتا ہوں اور اگر تم یہ برداشت نہیں کرسے پھر مجھے واپس جانے دو میں ایک اتحادی طور پر غلط تھی کی کہ سبر کی مجھے آپ لوگوں کے خط کا ادبان نہیں کرنا چاہیے تھا اور تیشری بات یہ بھی نہیں مانتے ہو تو مجھے کسی اور ملک میں جانے دو نہ میں مدینے جاؤں گا کہ تم اس ڈر رہے کے فوج لے کے فرابلہ کرے گا اور نہ تم یدید کے پاس جانے دیتے ہو کہ ہماری سے بات رہنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس عذاب تو تم پہ آئے گا تو اس لیے ہمیشہ باتیں بڑھا دی جاتی ہیں برنا ان میں کوئی صداقت نہیں ہوتی حقیقت نہیں ہوتی اس لیے اب یہی غزوہِ بدر ہے یہ تو حضور غزوہِ بدر کے لیے وہ تو صرف کافلے کے لیے اور اگر کافلہ دشمنوں کا لوٹا جائے اور اجتماعی ضرب ماری جائے تو اس پہ تقلیب کیا تھی نہ اللہ نے منع کیا تھا نہ کفار سے کوئی معاہدہ تھا کہ ہم آپد میں جنگ نہیں کریں گے یا تو اللہ نے منع کیا ہوتا کہ کافروں کے کافلے کو بھی کچھ نہ کہو اور نہ یہ کفارِ قریش سے کوئی معاہدہ تھا کہ بھی ہم آپد میں نہیں لڑیں گے یہ معاہدہ تو سارے بعد میں ہوئے ہیں اچھا اب دیکھیں کہ میرے مولک مولاِ قریم عزیم امبزاتِ صدور کی بھی شان نلالی ہے گو یہ جائز تھا لیکن اللہ نے نبی کو وہ حملہ بھی نہیں کرتے لیا بلکہ کفار کے ساتھ جنگ ہو گئی اور قرآن میں حیدہ نے فرمائے میرے نبی آپ تو چاہتے تھے کہ ہم عیرِ ابو سفیان پہ حملہ کریں لیکن میں نے چاہا کہ حق اور باطل کا فیصل ہے گئی اور جنگ کیوں ہوئی بھئی نہ حضور جنگ چاہتے تھے نہ ابو سفیان جنگ کے لیے نکلا تھا جنگ سے لیے ہو گئی کہ ابو سفیان کے دماغ کو جب ان کے مخبروں نے خبر دی کہ مدینہ منفرہ سے حضور دو چار سوات میں گلے کہ چل پڑے ہیں اور وہ حملہ ہم پر کریں اس نے اپنے تیر افتار اونیوں پر قاسد بھیجے کہ مکہ میں جا کے اعلان کر دو کہ وہ کافلہ خطرے میں ہے میری مدد کو پہنچے وہ سوال جو دھینہ دی وہ آئے اور انہوں نے آکے مکہ میں بات کر کے تقریح کر کے آگ رگا دی اور قریش کو جو شاگیہ موجہ حل نے اسی وقت بھلتی جنگ کر دی اور ایک ہزار آدمی کا لسکر دے کے نکل پڑا ابھی یہ تقدیر کا فیضرہ تھا نا جی یہ جب مکہ سے نکل پڑا ابو صفیان اپنے کافلے کو اور نیچے لے گئے سمندر کی طرف ابو صفیان صندوق تھا جانتا تھا کہ اس میں پورے قریش کا معمال لگا ہوا ہے اگر ہم لڑ جاتے ہیں تو ہم تو مر گئے احسانوں کے لئے ہمیں میک مانگنی پڑے گی وہ اپنے کافلے کو نیچے لے گیا نیچے لے گیا نیچے لے گیا اور چلتا بھی رہا مکہ کی طرف لیکن سڑک میں آنے کے بجائے سمندر کے کنارے کے قریب ہو گئے اور اس کے بعد اس نے خبر بھی دیا موجہ حل کو کہ کافلہ سلامتی کے ساتھ نکل گیا ہے میں اب مکہ کے قریب آ گیا ہوں اب حضورت مجھ بھی حملہ نہیں کر سکتا لہٰذا تم اپنی فوج لے کے واپس چلے جاؤ اوہ نے پیغام دیا سے کہا نہیں تم کافلہ لے گی چلے گئے ٹھیک ہے یہ بھی ہماری جیت کی نشانی ہے فتح کی نشانی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے تو تم بچے ہو میں تو ہر حال میں بدل جاؤں گا وہیں رہوں گا وہاں ہم ہر قسم کی خوشیہ بھی بنائیں گے اور حضورت پاک کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور مجھے پتہ لگا ہے کہ دو تین سو آدمی حضورت کے ساتھ ہے میں نے ساتھ ایک ہزار گلش کریں ہم تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکھنے گے یہ سبب بن گیا جن کا اس لیے حضورت قابل میں بالک فرماتی ہیں کہ میں کسی غضوے میں پیچھے نہیں رہا ہر غضوے میں نے شرکت کی غضوے بدل میں بھی میں نے شرکت کی اور جو لوگ پیچھے رہے ان پر بھی حضورت نے کوئی مراضی کا اظہار نہیں فرمایا اصل وجہ یہ تھی کہ وہ تو عیر قریش مقصود تھا جنگ پر مقصود ہی نہیں تھی معنی کیا تھا حضورت قابل کا کہ بھئی جب وہاں کسی پر حضورت نراضی ہوئے تو ہمیں سبجھا ہے ہم سے بھی نراضی ہوں گے لیکن یہ غضوہ وہ غضوہ وہ تو اللہ نے غضوہ بنا دیا یہ تو غضوہ تو اس رہا ہے یہ تو مشکل کی گھڑی کا وقت تھا اس میں تو ایک ایک بندے کی ضرورت تھی موسیقی